نمشکار دوستو آڈینیم میں سندر سندر کلر آتے ہیں سندر سندر فلاور آتے ہیں اور ہم ان کی گرافٹنگ کرتے ہیں تو دوستو میں آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ دکھاؤں گا کہ میں نے کچھ گرافٹنگ کی ہوئی ہے آری بکم ہمارے پاس تھے کچھ بڑے بڑے ہو گئے تھے تو ان کے اوپر ہم نے اوبیزم کی گرافٹنگ کی ہے تو اس سے ہم کو کیا ہوگا کہ ایک کارڈیکس بہت سندر ملے گا اور جو اس کا فلاورنگ ہوگی وہ بھی بہت سندر ملے گی تو یہ جو گرافٹنگ کی ہے یہ گرافٹنگ کیے ہوئے ہم کو جو ہے لگ بگ لگ بگ نو دن ہو گئے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں جو پولیتھین کا کور اوپر سے لگائے نا یہ بات میں لگائے کیونکہ ہماری ہاں پر گرمی بہت تیج پڑ رہی تھی تو ہم نے اس لئے لگا دیا کہ اندر پولیتھین اگر کہیں ڈیمیج ہو جائے کیونکہ پولیتھین ہماری ہلکی ہے تھوڑی سی ٹھیک ہے تو وہ اگر ڈیمیج ہو جائے تو اس میں جو ہے ہمارا جو گرافٹ ہے اس تک ہوا نہ پہنچے اور وہ سکھے نہیں تو یہاں پر ہم نے جو ہے دو میتھر کا پریوک کیا ہے ایک تو ہماری جو ہے سیمپل فلیٹ جو گرافٹنگ ہوتی وہ میتھر یوز کیا ہے اور دوسرا میتھر جو ہمیں یہاں پر یوز کیا ہے وہ ہے بڑ گرافٹنگ میتھر تو دونوں میتھر سے کیا ریزلٹ رہا ہے وہ میں آپ کو دکھاؤں گا تو دوستوں میں نے جب گرافٹنگ کی تھی تو اس میں بہت گرمی تھی یہاں پر ٹھیک ہے تو اس میں جو ہے ہم نے دیکھا کہ گرمی ہے گرمی سے سیان ہمارا جو ہے سوک جائے گا اس کو چھایا میں رکھ دیا تھا پانچ سے چھے دن ہماری چھایا میں تھی اس کے بعد جو ہے سیمی شیڈ ایریہ میں رکھ دیا تھا ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں یہ ہماری جو ہے ہم نے اوپر جو سیان گرافٹ کیا تھا اس میں دیکھیں چھوٹی سی آئیز ایسا دکھ رہا ہے تو فلاورز تو بہت سندر سندر ہوتے ہیں لیکن ان کی گرافٹنگ کر کر کے ہم جو ہے اپنے پاس ایک اچھا کلیکشن تیار کر سکتے ہیں تو ہم نے یہاں پر جو ہے تین طرح کے فلاور کو گرافٹ کیا ہے جو کنارے کنارے کی برانچز ہیں اس میں الگ کلر ہے اور جو بیچ کی دو برانچز ہیں اس میں سیم کلر ہے تو ریزلٹ دیکھیں گے ہم کی کیا ریزلٹ آتا ہے ابھی تو سب میں آئیز دکھنے لگی ہیں تو یہ ہم نے گرافٹنگ ٹیپ بھی اٹایا ہے ہم کو جو ہے قریب نو دن ہو گیا ہے اور اس میں آئیز دکھنے لگی ہے چھوٹی چھوٹی تو اب ہم اس میں سے جو ہے گرافٹنگ ٹیپ کو بھی ریموپ کریں گے تو دوستو ریزلٹ تو بہت اچھا دکھ رہا ہے کیونکہ گرافٹ سکسسپل ہے اور ایک گرافٹ ہمارا فیل دکھ رہا ہے یہ جو گرافٹ ہے نا یہ مجھے لگ رہا کہ فیل ہو گیا کیونکہ اس کی دکھی پلاسٹک تھوڑی لوس ہو گئی ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر ہوا چلی گئی ہو تو اس کارنٹ سے جو ہے یہ فیل ہو گئی ہے تو اس پر کوئی دکھت نہیں ہے ایک نیا گرافٹ کروں گا یہ دیکھیں باقی سارے جو ہے صحیح سے لگے ہوئے ہیں یہ جو ہے فیل ہو گیا ہے تو اس کو جو ہم کیا کریں گے کہ نئی گرافٹ کر دیں گے کوئی دیکھت نہیں ہے پہلے باقی گرافٹ کو سب سکسس ہونے دیتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر جو ہے دو اور پلانٹس ہیں ہمارے جن پہ ہم نے گرافٹنگ کی کل ملا کہ چار پودوں پہ ہم نے گرافٹنگ کی تھی چار آرے بھی کم تھے ہمارے جن میں عبیس ہم کی گرافٹنگ کی تھی تو دیکھیں یہاں پر جو ہے میں ان کو پلاسٹک کو ریموو کر رہا ہوں پہلے اس کے بعد جو ہے میں اس کا دیکھوں گا کہ اگر گرافٹنگ ٹھیک ہے تو اس کے بعد جو ہے میں اس میں سے گرافٹنگ ٹیپ کو بھی ریموو کروں گا تو اس میں جو ہے ہم نے بڑ گرافٹنگ میتھڈ یوز کیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو چلے دیکھتے ہیں کیا ریزلٹ آیا اوپن کرتے ہیں پہلے ان کو دیرے دیرے جو ہے ساری روڈٹ کو کٹ کر دیا ہے میں نے اور اس کے بعد جو ہے اس میں سے جو گرافٹنگ ٹیپ اس کو میں دیکھوں گا تو یہاں پر جو ہے مجھے دکھ رہا ہے کہ یہ سکسس تو ہو گئے ہیں ٹھیک ہے لیکن ابھی اس میں سے گرافٹنگ ٹیپ ریموو نہیں کروں گا جب تک میرے کو جو ہے آئیز ٹھیک سے نہیں دیکھنے لگیں گی تب تک گرافٹنگ ٹیپ ریموو نہیں کروں گا یہ دیکھیں یہ چھوٹی چھوٹی دیکھیں آئیز دکھ رہی ہیں ہلکی ہلکی سی وائٹ کلر کی جو ڈورٹ دکھ رہے ہیں وہ آئیز ہیں وہاں سے جو ہے برانچے سبھی نئی شروع ہو جائیں گی ٹھیک ہے تو یہ دونوں جو میتھڈ ہیں گرافٹنگ کے دونوں میتھڈ کی ویڈیوز ہماری چینل پہ آلریڈی ابلیول ہیں آپ جا کر کے دیکھ سکتے ہیں بہت ہی سمپل میتھڈ ہوتا ہے بہت ہی آسان میتھڈ ہوتا ہے دیکھیں یہاں پر بھی آئیز دکھ رہی ہیں دو ہم نے ایک ہی میں دو گرافٹ کیا ہوا ہے دو بڑ لگا کر کے چھوٹی چھوٹی برانچیں ہماری پاس تھی ان سے ہمیں گرافٹ کرنا تھا تو ہم نے جو ہے سہارا لیا کی بڑ گرافٹنگ میتھڈ کا تو اس میں جو ہے کیول ایک آئیز سے جو ہے گرافٹ کرتے ہیں آپ ویڈیو دیکھئے گا چینل پہ ابلیول ہے ٹھیک ہے آپ نے یہ سائیت دیکھا بھی ہوگا اور آپ نے ٹرائی بھی کیا ہوگا بہت ہی آسان طریقہ ہوتا ہے لاشٹ ٹائم میں میں نے کیا کیا تھا کہ اس میں جو ہے جو گرافٹنگ ٹیپ تھا وہ ہمارا اچھا تھا تو ہم نے اوپر سے پلاسٹک سے پیک نہیں کیا تھا لیکن یہ جو ٹیپ ہے ہمارا تھوڑا ہلکا کوالٹیک آئے تو اس میں ہم کو جو ہے الگ سے ٹیپ لگانا پڑا ہے یہ دیکھئے یہاں پر جو ہے کنارے میں جو آپ کو دیکھ رہے ہیں وہ ہم نے فلیٹ گرافٹنگ کی ہے اور بیچ میں جو دیکھ رہا ہے آپ کو اس میں ہم نے بڑ گرافٹنگ کی ہے دیکھئے یہاں پر دیکھئے گروت کتنی اچھی ہوئی ہے اس کی دیکھئے برانچز نکلنی بھی شروع ہو گئی ہیں ٹھیک ہے تو جب وہ گرافٹنگ ہے اس میں برانچز نکلنی شروع ہو گئی ہیں اور یہ جو بڑ ہم نے گرافٹ کیا تھا اس میں بھی آئیز تھوڑی تھوڑی سی دیکھئے وائٹ کلر کی دو جو ہے آنکھیں دکھ رہی ہیں کہ اب یہ باہر نکلنے کو تیار ہے ٹھیک ہے یہ دیکھئے اس پہ بھی ایک میں آپ کو آئیز دکھ رہی ہوگی تو بہت ہی اچھا سے جو ہے ہماری ساری گرافٹنگ ہو گئی ہیں اس میں تو ساری کے ساری مجھے لگ رہا ہے سکسس ہو گئی ہیں ٹھیک ہے تو میں سب کو ریموو کر رہا ہوں ریموو کر کے دیکھتا ہوں یہ دیکھئے سب میں جو ہے آئیز آ چکی ہیں سب کی سب جو ہے سکسس پل ہیں تو اس کی جو ریزلٹ رہے گا وہ میں آپ کو دکھاؤں گا آگے جو ہے دس بار دن کے بعد جب اس میں سے برانچز نکلنے لگیں گی تو آپ کو اور بھی آگے کا اپڈیٹ میں دوں گا تو یہ میں نے گرافٹ کیا تھا تو میں نے سوچھا آپ لوگ کے شات شیئر کرتا ہوں کہ جو بڑ گرافٹنگ ہوتی ہے وہ بھی بہت اچھی ہوتی ہے اور آپ کے پاس برانچز اگر مالی یہ چھوٹی سے برانچ مل گئی ہے اور آپ کے پاس جو ہے آپ کو کئی ساری جگہ گرافٹ کرنا ہے تو آپ بڑ گرافٹنگ میتھڈ کا یوز کر سکتے اس میں کیول ایک آئی سے جو ہے ایک گرافٹنگ آپ کی تیار ہو جائے گی اور بہت ہی آسان ہوتا ہے بہت ہی سمپل ہوتا ہے اس میں جو ہے آپ کو بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اور بہت زیادہ ہائیلی سکیلڈ ہونے بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے آرام سے یہ والی گرافٹنگ آپ کی ہو جاتی ہے سمپل ہی آپ کو جو ہے ایک وی کٹ کرنا ہوتا ہے اس کے اندر جو ہے آپ کو بڑ کو رکھنا ہوتا ہے اور آرام سے اوپر سے اس کو پیک کر دینا سمپل میتھڈ ہے ایک دم لائیے یہ جو آئیز نکل گئی ہے ان کو بھی میں گرافٹنگ ٹیپ کو ریموو کر دیتا ہوں گرافٹنگ ٹیپ کو ریموو کرنے کے لیے دھیان رکھئے گا کہ کبھی بھی تیجی سے نئی کھیچنا ہے اس کو ٹھیک ہے تیجی سے کھیچیں گے جو نئی گروہ ہے اس کی وہ خراب ہو جائے وہ ٹوٹ جائے گی تو پھر جو ہے آپ کی گرافٹنگ میں پھر سمیں لگے گا اس کو اگنے میں آگے ہو سکتا ہے کہ اس سمیں میں اگر سروائیو نہ کر پائے تو آپ کی گرافٹنگ فیل بھی ہو سکتی ہے تو یہ دیکھئے یہاں پر جو ہے اس کو میں ریموو کرتا ہوں دیکھتا ہوں کیا ریزلٹ ہے کیونکہ اس کی آئیز ہم کو اچھے سے دکھ رہی ہیں ٹھیک ہے دوستوں تو یہ بھی اچھے طرح سے جو ہے گروہ کر گئی اب میں اس کو اٹھا کر کے شن لائٹ میں رکھ دوں گا جہاں پر اس کو تین چال گھنٹے کی شن لائٹ ملے گی وہاں رکھ دوں گا تو اس کی برانچز بھی جلدی جلدی سے لمبی ہو جائیں گی تو دوستوں آج کے لئے بس اتنا ہی تھا آشاء کرتا ہوں ویڈیو پسند آئیے پسند آئیے تو لائک شیئر کیجئے گا پھر ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں کسی نئے ٹپک کے ساتھ تب تک کے لئے بائی بائی